نمشکار آپ سب کا میرے جوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے ٹیچنگ پامیسٹری کے اندر دیکھو فیٹ لائن کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو بھی بنا ہوا ہے لیکن فیٹ لائن منی بند ریکھاؤں کے کارن وہاں سے شروع ہو اور پہلی ریکھا دوسری ریکھا تیسری ریکھا منی بند ریکھاؤں سے شروع ہو تو ان کے کیا الگ ایمپیکٹ ہوتے ہیں اس پر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں یعنی منی بند ریکھائیں ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو نیچے والی جو ریکھائیں ہیں منی بند ریکھائیں یہاں کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اب مان کے چلو پہلے میں نیچے بناوں گا آپ کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے پہلی ریکھا دوسری ریکھا تیسری ریکھا یہ میں نے آپ کو ایک تین منی بند ریکھا بتائیں اب بھاگیا ریکھا کی بات کر رہے ہیں اور تیسری بھاگیا ریکھا یہاں پر کوئی کارن سے شروع ہوتی ہے کوئی کارن سے شروع ہوتی ہے دیکھو ہم نے یہاں پر کوئی ڈسٹربنس دیکھی سب سے پہلے یہاں پر کوئی ڈسٹربنس دیکھی اس ریکھا پر کوئی ڈسٹربنس دیکھی اور اس ڈسٹربنس سے کوئی ریکھا اوپر کی طرف جا رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر ہے کہ اس ویکتی کو کوئی بھاری شوک ہوا ہے اب سمندر شاستر میں اس کو انٹرپٹیٹ گرد ڈھنگ سے لوگوں نے آگے بکھ لکھتے رہتے ہیں ایک بکھ میں کیا لکھا پھر بدل ہونا شروع ہو گیا لیکن منی بند ریکھا پہلے ڈسٹربنس ہونی چاہیے یا اس وقت بھاگ کے ریکھا ڈسٹربنس ہونی چاہیے مدہ یہ بنتا ہے یعنی یا تو یہ ڈسٹربنس ہو یا یہاں پر کوئی کارن ہو اور آگے تو ویکتی کو بھاری شوک ہوگا شوک کا مطلب دکھ سیڈنس کسی کارن سے بھاری ہو سکتا ہے اس کے گھر میں ماتا پیتا کا کچھ دھیانت ہو جائے کوئی اور کارن ہو یہ اس کا کارن ہوگا لیکن وہی چیز میں پہلی ریکھا سے شروع کرتوں تو جمعیداری ورڈ مان لیجیے گا یعنی یہاں پر کوئی ڈسٹربنس ہو یا یہاں پر ڈسٹربنس اور یہاں سے بھاگ کے ریکھا شروع ہو جاتی ہے تو جمعیداری پہلے میں شوک ہونا کوئی ایک گھٹنا گھٹ جانا پہلی والی ریکھا پر بچپن میں اس کے کندھوں پر بوجھ پڑ جانا جمعیداریوں کا بوجھ پڑ جانا ہے وہی بات دیکھو پہلے میں کچھ ہوا دوسرے تیسری والی میں کچھ ہوا پہلی والی میں جمعیداریاں چلے گئے یہ بڑے وقتی تھے یہ وقتی بڑا تھا اس کی بہنیں چھوٹی تھی اس کا بھائی چھوٹا تھا جمعیداریاں ہو گئیں جس کے کارن اب یہ بوجھ پڑنا شروع ہو گیا responsibility آنی شروع ہو گئی سمجھ آ رہی تو یعنی منی بند ریکھا کا تیسرا بھاگ شوک کو بتاتا ہے پراثم بھاگ بچپن میں سے ہی اس کے کندھوں پر اپنا یا کٹم جنوں کا بوجھ پڑ جانا یہ سمجھ آ گئی اب مدہ یہ آتا ہے یہ تو نیچے میں نے بنا دی میں نے کیا کرا اس کو پہلی والی ریکھا کو یہ منی بند کی پہلی ریکھا بھاگ کے ریکھا کو میں نے ہارٹ لائن پر جا کر نہ میں نے ہارٹ لائن پر جا کر چیزوں کو میں بتا دیتا ہوں یہ ہم نے رکھا یہاں سے میں نے ہارٹ لائن کی طرف کر دی ہردے ریکھا آئی نا یہ ہردے ریکھا پر میں نے منی بند کو ہردے ریکھا کے ساتھ سمبند کیوں بنایا ہردے کس چیز کو بتاتا ہے پیار کو پریم سمبند کو میں نے پریم سمبند کہا نا تو یعنی منی بند پر کوئی ڈسٹربنس جرور ورڈ یاد کرنا ڈسٹربنس ہو تو ایک تو اسے کٹھنائیاں آئیں گی جمعیداریاں ہوں گی یہ چیز سمجھ آ گئی اب اسی پر میں کچھ اور چیزیں ڈال رہا ہوں جو کی ہارٹ لائن سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے لائف میں ہردے ریکھا کیا ایمپیکٹ ڈالے گی ویقتی کے جیون میں پریم سمبند کے قارن جیون بھر کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب دیکھو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پریم کے وال لڑکی سے تو نہیں ہوتا نا کیا پریم ہمارا لڑکی سے ہی ہوتا ہے نہیں نا یہ ہردے ریکھا لڑکی کے لیے یا بی بی کے لیے یا گرلڈ فرنڈ کے لیے آتی ہے نہیں نا یہ کس کے لیے آتی ہے ہردے ریکھا کس کے لیے بی بی کے لیے بنائی گئی ہے کیا نہیں ماں کے لیے بہن کے لیے پریم سمبند کس کے ساتھ ہوتا ہے ماں کے ساتھ ہوتا ہے پتہ کے ساتھ ہوتا ہے بہن کے ساتھ ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے لوگوں کا اپنے اپنے آس پاس کے جو ایک دائرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے انکلز کے ساتھ ہوتا ہے کسی کا بھوہ کے ساتھ ہوتا ہے کسی کا ماسی کے ساتھ ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ پریم سمبند ہے نا اس کو ہم پریم سمبند کو گلٹ دیفنیشنز پہ مت لے جانا لیکن اسے بی بی کے ساتھ بھی جوڑنا گل فرینڈ کے ساتھ بھی جوڑنا جوڑنا سب کے ساتھ ہے لیکن اس کو کٹیگری کیول ہزبنڈ وائف کی یا انفیکچویشن کی یا پریم سمبند کی کیول مت بنا کے بیٹھ جانا اسے کٹھنائی پریم سمبند کے قارن جیون بھر اب جب جیون بھر پریم سمبند جیون بھر تو نہیں چلے گا بھائی ایک نے افیار کرا تو اس کا جندگی بھر افیار ہی چلتا رہے گا اس سمندر شاستر کو پکڑنا ہے اس میں ہمیں ڈیپ سمندر سمندر کی طریقے سے اس میں ڈپکی لگا کر سوچنا ہے جیون بھر کیوں لکھا ہے کٹھنائی تو جیون بھر کٹھنائی کسی پریمکہ کے قارن تو نہیں آئے گی نہیں نا ہاں وہ پریمکہ اگر بی بی بن جاتی ہے اور اس بی بی کے قارن گھر پر اٹھل پٹل ہو جاتی ہے اور وہ پرشانیاں اس کو گھر سے نکال دینا یا کچھ کرنا جس کے قارن پوری زندگی میں ایک دھبا لگ جائے تو وہ ایک الگ میٹر ہے نا وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن اس میں پریم سمبند جرور آئے گا پریم سمبند کے قارن جیون بھر کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑے گا اب مان کے چلو کہ میں نے تو یہ بات کہی اب ہردے ریکھا پر پہلے ہی ڈیفیکٹ تھا ہردے ریکھا پر پہلے ہی ڈیفیکٹ کوئی بندو کا چن ہو کوئی آئیز لینڈ ہو یا کچھ ہو یہ وہاں جا کر مل گئی یہ وہاں جا کر مل گئی بیماریاں اب وہ کٹھنائی یا بیماریاں کیا کریں گی جندگی بھر چلتی رہیں گی یعنی سمجھ آ رہے نا تو اب کچھ پام ریڈر کیا کرتے ہیں یہاں سے ایک کسی کی ہے اور وہ انگلی تک چلی جاتی ہے ویسے دیکھو اگر یہ ٹوٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اچھی ہے تو اس کی زندگی میں پیسہ تو آئے گا آئے گا لیکن ایسے وقتی جس پر یہ لگاتار اوپر سیڑھی کی طریقے سے ٹپ پور پر پہنچ جائے ٹپ پور پر پہنچ جائے یعنی سب سے اوپر والے پور پر پہنچ جائے تو اس کے بھاگے میں گہرہ اُلٹ فیر ہوتا ہے یعنی یہ راہو راہو کی گتی ویدیوں کو ڈیفائن کرتی ہے یہاں کوئی ریخہ کٹ کا نشان لگا کر نہیں بیٹھی کوئی ریخہ نہیں بیٹھی کوئی ریخہ نہیں بیٹھی ہے لیکن یہ راہو کا پاٹ ادا کرے گی اب یہ راہو کا پاٹ ادا کرے گی یعنی یہ ریخہ اس کے جیون میں بہت گہرے اُلٹ اب یہ اُلٹ فیر گہرے کیا ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں گہرہ اُلٹ فیر کیا ہوتا ہے آپ نے ایک بزنس شروع کرا بزنس میں آپ نے کہیں سے ادھار سے پیسہ لگایا تھا پیسہ لگانے کے بعد آپ نے اس پیسے کو اپنے بزنس میں لگایا اور آپ نے وہ پیسہ کہیں نہ کہیں اپنے سسرال پکشتے بھی لیا تھا کیونکہ ایک ریخہ یہاں پر بھی آ رہی تھی وہاں سے لے لیا تھا آپ نے انہوں نے سہیتہ کری تھی اب وہ ڈوب کیا وہ ڈوب کیا اور سسرال پکشت نے کہیں سے پیسہ اُدھار لے کر یا لون لے کر اپنے آپ کو دیا تھا تو اب یہ اُلٹ فیر گہرہ اُلٹ فیر ہو گیا جیون میں جس کے کارنڈ کیا ہوا کہ گھر پر ٹینشن شروع ہو گئی اور ویقتی کی لائف میں اب ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ اب کیا کریں یہ چیز سمجھ آ گئی تو یعنی ان چیزوں کو ہم کیسے سمندر شاستر کے حساب سے سمجھیں وہ میں بتاتا ہوں اب دیکھو یہ سمندر شاستر میں سے ایک سکرین شاٹ لے کر میں نے آپ کو سمجھانا ہے دیکھو میں وہی چیزیں بولوں گا جو وہاں پر لکھی تھی اور اس کو میں آپ کو بچے کی طریقے سے سمجھا رہا ہوں دیکھو سمجھو یدی منی بند ریکھا کی ترتے ریکھا سے پرارمب ہو کر یعنی منی بھاگی ریکھا یدی منی بند کی ترتے ریکھا سے پرارمب ہوتی ہے بھاگی ریکھا کے بارے میں تو بھاری شوک ہوگا یعنی یہ تین پوائنٹ تھے یہاں سے اگر کوئی انہوں نے ایک چیز سکپ کر دی کہ ڈسٹربنس سے شروع ہوگا دیکھو کوپی پیسٹ کرتے رہتے ہو نا اگر بھاگی ریکھا یہاں سے شروع ہوتی ہے میری ایک سیریز آئی تھی جس کے اندر میں نے منی بند ریکھا پر بہت اچھے دھنگ سے سمجھایا تھا کیسے وہ ترقی کرواتی ہے کیونکہ اگر نیچے والی ریکھا سب سے اوپر والی ہیلتھ کی ویلتھ کی ہمارے سٹیٹس کی بتاتی ہے خوشی کی بتاتی ہے سکھ کی بتاتی ہے یہ سکھ ہوتا ہے سکھ لگزری ہوتی ہیں یہ چیزیں اگر یہاں پر لگزری کہاں سے آتی ہے گھر سے آتی ہے کٹم سے آتی ہے تو یہ کوپی پیسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بک چھاپنی ہوتی ہے انہیں بس کیول یہ دکھانا ہوتا ہے ویکتی کو کہ میں نے بک چھاپ لی لیکن غلط چھاپتے کنجیاں چھپتے کنجیاں دیکھیں کنجی کسے کہتے ہیں ایک ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے آڈی شرما میٹس کی سائنس کی میٹس کی بک ہوا ایک گائیڈ ہوا کرتی تھی پہلے اتنی موٹی پھر اور موٹی اور موٹی اب اس کو دیکھ کر چھوٹی 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 ہجاروں بن گئے لیکن وہ ابھی تک ٹکی ہوئی ہے کب سے جب میرے بچپن سے لے کر تب یعنی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس کے اندر کچھ تو ہوگا تو آپ دیکھو کنجی میں اور گائیڈ میں بہت فرق ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جو ٹیپنے والے کنجی کہلاتے ہیں یہاں پہلے ڈسٹربنس ہو یا یہاں سے ڈسٹربنس سے بھاگ کے شوک ہوگا دیکھو تو اور یدی منی بند کی پرثم ریکہ سے پرارمب ہوتی ہے پرثم ریکہ سے پرارمب ہو تو پرثم ریکہ سے یہاں سے ڈسٹربنس ہو یہاں پر ڈسٹربنس ہو یا تو اس منی بند پر ہو یا اس ہی ریکہ بھاگ کے ریکہ پر ڈسٹربنس یا انے کٹم جنوں کا بوجھ پڑ جائے گا یدی منی مند کی پرثم ریکہ سے پرارمب ہو کر ہردے ریکہ تک آوے اب یہ جو ورڈ لکھا ہو ہے نا آوے یاد رکھ نا یہی چیز آپ کو ملے گی کیرو کی کتاب میں بھی آوے ورڈ لکھا ہے ٹھیک ہے یعنی جس نے بک چھاپی تھی نا اس وہ وقتی آوے جاوے والا وقتی تھا اور اس کو کاپی کرتے وقت کسی بک والے نے یہ آوے کو آئے نہیں لکھا آوے ہی لکھا یعنی ٹیپ کر مارا ہے نا ہردے یہ تو ایک لینگویج ہوتی ہے نا اس وقتی نے آوے لکھ دیا آوے جاوے کھاوے سمجھ رہے ہو تو یہ بدلہ نہیں کیا یہ نہیں بدلہ یعنی ٹیپ ہے ٹیپ ہے کہیں سے یہ نہیں میں لکھتا تو میں آوے نہیں لکھتا میں کہتا ہے یہ میری لینگویج تھوڑا ہے ایک ایک وقتی جیسے محول میں پیدا ہوگا وہ ویسے ہی لکھے گا ویسے ہی بولے گا تو اگر ٹرارمب ہو کر ہردے ریکھا تک آوے آئے آئے آوے کا مطلب آئے تو ایسے جاتک کو جیون میں لائف میں یا تو پریم سمبند کے کارن جیون بھر کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑے گا پہلا کنسن اتھوہ انے روگ ہوں اگر پہلے سے انے روگ ہوں تو ہردے روگ ہوتا ہے اب دیکھو سمجھو ہردے روگ کیول انے روگوں کے کارن نہیں ہوتا یعنی ہردے ریکھا پر کوئی ایمپیکٹ ہونے چاہیے اس ریکھا کو وہاں پر آنا یعنی انہوں نے یہ تو لکھ دیا کہ کوئی ہردے ریکھا تک آوے ایک ریکھا نیچے سا ڈسٹربنس والی تھی وہ ہارٹ لائن پر ٹچ ہوگئے لیکن ہارٹ لائن پر کوئی ڈسٹربنس ہونی چاہیے یا بندو ہونا چاہیے یا یعنی یہ 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 پر بھول گئے کہنا اور آپ لوگوں نے ٹی پن ٹپائی میں غلط پریڈکشن کر دی تو آپ لوگ کہتے ہو کس بک سے آپ نے پڑ رہے ہو میں تو بک کو پڑ کر بھی ریکٹی فائی کر رہا ہوں میں تو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہردے ریکھا پر آتی ہے تو دو مطلب نہیں نکل سکتے ہیں دیکھو میں پھر سمجھاتا ہوں یہاں پر ڈسٹربنس تھی یہ ہردے ریکھا پر آ کر رکھ گئی بھاگ گے ریکھا تو آپ کہتے ہو کہ جیون میں پریم سمبند میں جیون بھر کٹنائی ہوگی اب یہ بھی ہوگی اور اگر پہلے سے کوئی روگ ہو تو ہردے روگ بھی ہوگا تو ڈڑرا دیا نا ارے نہیں ہوگا ہردے روگ یعنی یا تو یہ مانو کہ وہ ویکتی کی لائف میں پریم سمبند میں بھی جیون بھر کٹنائی اور اسے یہ کہو اسے پھر ہرٹ آٹیک بھی آئے گا ہردے روگ بھی ہوگا گلت ہے گلت ہے گلت ہے یا تو یہاں پر تو یہ پریم سمبند کے کارن پریم سمبند کی ڈیفینیشن کیول ہارٹ لائن کے لیے پتی پتنی نہیں ہے بہن بھی تو ہو سکتی پریم سمبند پریم مجھے اپنے اپنے گھر والوں سے پریم تھا ان سمبندوں کو میں چھوڑ نہیں پا رہا تھا جس کے کارن مجھے جیون بھر کٹھنائی کر ایک فیمیل کے لیے تو بہت پریم ایسا بیقی اپنے کٹم کو جب یہاں کیا لکھا کہ یہاں سے کوئی ریکھا شروع ہوتی ہے تو وہ بوجھ لے کر اپنی فیملی کا بوجھ لے کر شروع ہوتا ہے بھائی یہ کیا ہے اس کے ڈیپ میں کیوں نہیں جاتے آپ اگر منی بند کی پرثم ریکھا سے پرارم ہو بچپن میں ہی اس کے کندوں پر اپنا کٹم جنوں کا بوجھ پڑ جائے گا اور دیکھو یہیں سے شروع کروا رہے ہیں منی بند کی پرثم ریکھا سے پرارم ہو کے ہردے ریکھا پر آ جائے ارے پہلے تو پرثم سے اس کے کٹم جنوں کا بوجھ ہو گیا اور ہردے پر رکھنے سے پریم سمبند کے قرارن یعنی مجھے ان سے اٹیچمنٹ ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں میری چھوٹی بہن ہیں وہ اس کی شادی کیسے ہوگی میں زندگی بھر اس کو کو کوئی تکلیف آ جائے گی میں اس کے لیے کھڑا رہوں گا یہ پریم سمبند کے قرارن کٹھنائیاں ہوتی رہیں گی اور اس کی لائف میں اگر وہ شادی کرتا ہے پریم سے سمبند کچھ چیز کرتا تو اس میں بھی کٹھنائیاں ہوں گی تو یہ پرابلم بہت زیادہ دیتی ہے لائی یہ بہت زیادہ دیتی تو میں نے آپ کو کیا کہا اس کو سمجھانے کے لیے ایک ویڈیو بنایا اب گلتی مت کر یہاں پر مدہ سمجھ لو اگر منی بند کی پہلی لائن سے کوئی ریکھا دیسٹربنس کے ساتھ یا تو منی بند پہ دیسٹربنس ہو یا بھاگ ریکھا شروعاتی ٹائم پہ دیسٹربنس ہو اور کوئی ریکھا اٹھ کر وہاں سے اٹھ کر سیدھی آپ کی ہارٹ لائن یا آگے تک جاتی ہارٹ لائن پہ رکھتی ہے تو پریم سمبند کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے قارن جیون بھر کٹنا ہی کرنی پڑے گی ادر وائز آپ اپنی جمعیداریوں کا جس کے ہاتھ میں یہ بھاگ گے ریکھا ہے جندگی بھر خرچے ختم نہیں جمعیداریوں کا بوجھ بڑھتا رہے گا آپ کے پرس میں پیسہ ٹک ہی نہیں سکتا چاہے آپ یہاں دس ہزار روپے کماؤ ایک لاکھ روپے کماؤ دس لاکھ روپے کماؤ خرچے اتنے ہی رہیں گے اس ریکھا کے کارن یہ ریکھا کا مطلب چینج کر دیتی ہے یہ تو ترقی کی ریکھا بن گئی لیکن یہ ریکھا پر یہ نہیں ہے چن تو غلط ہے تو بہت ریکی کی پامیسٹری کو ڈیپ جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے آگئی سمجھ اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لیک کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے گا دھنی بات